اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاکر سولنگی ویورز کل جو آئینی ترمیم میں پاس ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی نے یا تو یو ٹرن لیا ہے کہ پی ٹی آئی اس کو ماننے لگی ہے اور پی ٹی آئی نے نام بھی دے دیئے ہیں پالیمانی کمیٹی کے لیے پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں درخواست بھی کرتی رہی چیف جسٹس سے کہ انٹرپارٹی انتخابات کا کیس جو ہے ہمارا آئینی بینچ کو بھیجیں یعنی ووٹ دیا نہیں اور سب سے پہلے فائدہ پی ٹی آئی حاصل کرنا چاہ رہی تھی تو یہ کھٹری صاحب کے پاس بڑی خبر ہے کھٹری صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہم پہلے کر چکے ہیں اور پھر دو دن ظاہر آئینی ترمیم میں مصروف تھے دونوں آج کنٹینیو پھر کرتے ہیں تو اس معاملے پر خبر کے ساتھ کھٹری صاحب کے ساتھ بات کریں گے کھٹری صاحب ویلکم ٹو شو کھٹری صاحب پی ٹی آئی نے تو مخالفت موٹ دیا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے غاستہ دیا ہے حکومت کو چھویسویں آئینی ترمیم منظور کرانے کا کیسے اب آپ یہی سوال کہ کیسے کیسے وہ ایسے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد جو حکومت بنی اس کے پہلے دن جو شور شرابہ ہوا اور وہ ہم سنتے ہی آ رہے ہیں لیکن یہ ترمیم جسے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کالا جو ہے وہ آئین کی تاریخ کا بدنما داغ ہے سیاہ دبا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن آپ نے یعنی آپ ایسے اچھے بچے بنیں کہ وہ جو پارلیمانی تقاضے ہوتے ہیں پارلیمانی سیاست کے جو یہ کہیں کہ جو ضروریات ہوتی ہیں جو آپ کو دو ہزار بائیس میں اختیار کرنی چاہیے تھی جب آپ کے خلاف نو کانفیڈنس موف کامیاب ہوئی لیکن آپ نے اسیمبلی میں سے استیفے دے دی آپ نے پختونخواہ کی حکومت ختم کر دی آپ نے پنجاب کی حکومت ختم کر دی لیکن اس بار اچانک آپ کو یہ ہو گیا کہ بھائی آپ جس آئینی ترمیم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل جو ہے وہ آئینی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کی پوری جو جو سرگرمیاں تھی تمام یعنی خصوصی ٹمیٹی کے اجلاس میں یہ شرک تھے سیاسی عمل جتنا بھی تھا مولانا کے ساتھ ملاقاتیں اور مولانا نے ظاہر ہے اس میں سب کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا تاکہ انہوں نے کوشش کی کہ ساری صورتال میں پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے ٹھیک ہے پی ٹی آئی رہی جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بھائی ہم اس ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے جب آپ کہہ چکے کہ ہم نہیں کریں گے تو بھی آپ مولانا کے ساتھ مذاکرات کے بعد باہر آئے ہنستے مسکراتے ہوئے لوگوں کو پہلا جیسٹر یہ تھا کہ شاید یہ حمایت کرنے جا رہی ہے چند نقاط چینج ہو گئے لیکن انہوں نے یہ اناؤسمنٹ کی کہ بھائی ہم حمایت نہیں کریں گے مولانا کے شکر گزاریں لیکن مولانا نے بھی انہیں کہا کہ بھائی یہ ان کی پارٹی جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں یہ اس کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلی ایسی آئین سازی تھی کیونکہ آئین سازی ایک تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں شاید فاتح کے حوالے سے ہوئی تھی اس کے بعد پھر یہ ہوئی ہے پچیسویں تر بڑی بڑی ہاں تو یہ ایک بڑا عرصہ تھا لیکن اس ساری سورة تعالی میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سا ایسا کانون ہے جس میں انہوں نے پنگا نہیں آؤ لیکن اس بار انہوں نے حکومت کو بلکل سموت موقع دیا ہے کام کرنے کا یعنی دونوں اجلاس سموت لی چلانے کا سہرہ اینی کے سر ہے پی ٹی آئی کے سر ہے اچھا تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جانبوج کے کیا ہے یا پی ٹی آئی کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں کھٹے کر دیئے گئے ہیں یا زہر نکال دیا گیا ہے اس پہ آتے ہیں کہ مولانا نے یہ کس کے لئے کہا تھا لیکن یہ کہ پی ٹی آئی اندر سے تقسیم ہو گئی ٹوٹ گئی ہے پی ٹی آئی مولانا کے پاس چار وکیل جاتے تھے حامد خان اور خود بیرسٹر گوھر بیرسٹر گوھر اور تیسرا کیا نام ہے وہ جو سلمان اکرم راجہ یہ چار بندے میں سال چار وکیل گئے ہیں یہ کن فرم اتھنٹک خبر دے رہا ہوں حامد خان ایک بات کر رہا ہے اور سلمان اکرم راجہ دوسری کر رہا ہے بیرسٹر گوھر تیسری کر رہا ہے چوتھا چوتھی کر رہا ہے یہ چاروں ایک پیچ پہ نہیں ہوتے تھے ان کے الگ لگ دھڑے ہیں گروپ ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اتنے گروپ بن گئے وہ فیصل وابڑا ایسے نہیں کہہ رہا کہ فاروڑ بلاگ بن گئے دیکھیں نا یہ ہماری سیاسی جماعتیں جس طرح لیٹ گئیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو ایک سیویلین ترجمان چاہیے تھا نا سینر میں وہ بھی ہم فیصل وابڑا کہہ سکتا ہاں ظاہر ہے کہ وہ جو بھی میسج ہوتا ہے وہ اپنے ٹی وی پروگرام کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے دے دیتا ہے وہ حکومت کو نکمہ انافیشل ترجمان ہاں حکومت کو نائل نکمہ اس لئے کہہ رہا تھا کہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے ہاں لیکن ایک بات بتاؤں تیب بلوج کے ساتھ میں پروگرام کرتا تھا اس میں ہم دو مہینے سے حکومت کو رگڑ کے رگڑ کے رگڑا رگڑا دے دے کے دے دے کے ہم نے جگایا ہے حکومت کو اور حکومت نے لیٹ جا گی ہم ایک مہینہ مسلسل پروگرام کرتے ہیں کہ بھئی یہ نائلی ہے حکومت کی ہم ان کیوں غیرت دلانے کی کوشش کریں کہ غیرت کرو اور آخطار غیرت کی آپ بیشہ غیرت دلائیں لیکن وہ ناکام ہو گئے تھے پھر یہ آپ سہرہ بلاول پٹو کے سر باندھیں ظاہر ہے انہوں نے یہ بلاول نے تو سارا کریڈٹ مولانا کو دے دیا نہیں یہ یہ عالی ظرفی ہے یہ عالی ظرفی ہے لیکن آخر میں تقریر ختم کرتے وقت یہ بھی کہا کہ مولانا کے ساتھ میرے سر پہ بھی ہے دیفینٹلی یہ دیکھیں نا میری بھی محنت آئے اب یہ کچھ لوگ مارکیٹ نہیں کرتے یہ الگ بات ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہے مولانا نے کس کے بارے میں کہا کہ ظاہر نکار یار مولانا نے میرا خیال ہے کہ یہ ایک تیر میں دو نشان نہیں تین تھے اچھا ایک نشانہ اسٹیبلشمنٹ تھی دوسرا پی ٹی آئے اچھا اسٹیبلشمنٹ کیوں تھی کہ انہوں نے جو پہلا ڈرافٹ دیا تھا ہاں وہ ان کا مسترد کر دیا گیا یعنی اس میں سارا زہر تھا ایک بات بتاؤں جی ایو آئی والوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ترامیم تھی ان کے حوالے سے فوجی کوٹس کے حوالے سے وہ ساری ہم نے نکلوا دیا وہ ہی کہہ رہا ہوں نا وہ جو کہہ رہے تھے میں نے ان کو کہا میں نے کہا یار ایک کام آپ نے غلط کیا ہے کیا کہ جو نو مئے والوں کے کیسز ملٹری عدالتوں میں چلانے کی جو شک نکلوا ہی ہے نا ان کو درگڑا آنا چاہیے تھا سنیں نا جواب کیا دیا سنیں سنیں جواب کیا ملا جواب دیا کہ ایک بات یاد رکھ جو دوسرے کے لیے گھڑا کھوڑا ہے نا گرٹا کھوڑا ہے ایک دن آپ نے اور ہم نے اس گھڑے میں گرنا ہے اس لیے ایسا کام کرو ہی نا اب دیکھیں اور یہ میچورٹی کا نہیں یہ میچورٹی آپ بھی کریں اس لیے کہ آپ کو ان کی ذاتی دشمنی تک چلیں مطلب پی ٹی آئی میں گصہ کم کرو اب اب تو مظلوم ہوتی جا رہی ہے اب مجھے گصہ رحم آ رہا ہے لیکن اب ایشو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا سیاسی پاگل آدمی ہے جس نے اپنے سارے برطن توڑ دی ہیں ہاں اپنی حقوبتیں خراب کر دی اب جو آدھے اب وہ قابل رحم ہے اب مجھے بھی ترس آئی آپ دیکھیں نا مولانا کے خلاف جتنے برے جلسوں میں ویورز کہتا تھا میں ویورز کو بھی کہوں جو پی ٹی آئی جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں پی ٹی آئی کے معاملے پہ جو پی ٹی آئی پہ تپے ہوئے ہوتے ہیں بھائی جان سارے ویورز کو درخواست کر رہا ہوں خٹی صاحب کے بحاف پہ کہ پی ٹی آئی پہ اب غصہ ختم کرنا چاہیے نہیں نہیں وہ غصہ ان کے سیاسی نظریات ہیں نہیں لیکن ایشو یہ ہوتا ہے ترس کھانی چاہیے آپ دیکھیں نا دعا کرنی چاہیے ان کے بھٹو بھٹو صاحب نے اپنے دور میں جو چیزیں کی زیاولک اس سے آیا اس نے ہزار بار وہ آگے چلا گیا اور انتقام کی آخری حد تک لیکن زیاولک کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا یہی نواز شریف تھا جس نے موطرمہ بے نظری بھٹو کے خلاف کہا تھا اور کمپین چلوائی تھی اپنے ملاؤں کے اس پہ کہ جو عورت کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ اس کی اپنی بیٹی پنجاب کی وزیر آلہ ہے ہم خوش ہیں ہماری اس سے کوئی نہیں ہے لیکن آپ بات اتنی کریں کیونکہ ہمارا اختلاف اصل میں عمران خان کی ذات سے نہیں اس کے سیاسی طرز عمل سے ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا ہم کیوں ہم کیوں ان کی مخالفت کرتے تھے ہم اس لیے کرتے تھے کہ عمران خان جب پاور میں آیا تو اس نے جرنیلوں کو جتنا اسپیس دیا سبل پاور میں اس کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کی اتنی مجبوری ہو گئی کہ اس نے اگر ایک گانٹ کھولی تھی نا تو انہوں نے پوری کھول دی ہے میں زیادہ آگے نہیں ایسا ہی ہے نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں گانٹ ہی کہا ہے نا ہاں میں زیادہ نہیں کہہ رہا گانٹ ہی کہا ہے نا جیسے اُو دن کہا تھا کہ ناک سے بات نیچے چلی گئے تو میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں مجبور ہیں بلاول نے ٹھیک آ کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو اسپیس ہے وہ کافی کم ہو گیا اور کس نے کیا ہے اب یہ بلاول کو تو اپنے والد سے پوچھنا چاہیے اپنے اتارجیوں سے پوچھنا چاہیے مریم کے والد سے پوچھنا چاہیے یہ سب کی کتائیاں ہیں یار نون ہے پی پی ہے سب کی کتائیاں لیکن اس معاملے میں ابھی جو پورے سین میں مولانا نے جو مچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے نے اس سے کوئی انکار نہیں وہ کسی نے نہیں کیا میں نے آج فیس بک پر اپنے اس پر رکھا تھا کہ ایک بڑے عرصے سے پاکستان میں ایک ایسی شخصیت کی طلب محسوس کی جا رہی تھی جس طرح نواب زادہ تھے نصر اللہ خان کہ ایک ایسا آدمی ہو کہ جو جس کے بھی پاس جائے اسے عزت ملے اس کی بات رکھی جائے اس بار مولانا نے یہ ثابت کیا کہ اپنے شدید ترین مخالف جماعت کو اپنے گھر کے درواز مرید بنا دیا مرید بنا دیا وہ گھر آتے رہے یعنی یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں یہ بہتر ہے یہ سیاسی دیکھیں چیزوں کو اگر پازیٹیو انداز سے آپ دیکھیں تو چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں بلاول کو عمران خان تعریف کر رہا ہے جو روز گالیاں دیتا تھا وہ تو انپرگ لیکن اب عمران خان کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی لے نہ دینا یہ جو نظر آ رہا ہے فیسلیٹیٹ کے تدہ کیا حکومت کو دونوں ایوانوں میں لیکن اس میں یہ جو باہر عمران خان نے ان کی کلاس لی کہ اتجاج کرو میرے ہونے سلواؤ لیکن ابھی جو پی ٹی آئیاں بن گئی ہیں نا پی ٹی آئیاں یہ اچھا ترم ہے پی ٹی آئیاں تو اب ظاہر ہے ہر پی ٹی آئی کا اپنا اپنا وہ ایشو ہے اس میں اسد کیسر کا اپنا معاملہ ہے گوھر کا عرب حسن کی پی ٹی آئی اگر ہے ظاہر ہے تو اس لیے یہ ہوتا ہے لیکن بکسی جی کہ جس طرح انہوں نے راستہ کلئر کر کے دیا ہے نا اب آپ آئینی کمیٹی میں چیپ جیسس کا انتخاب ہوگا اس کا ایسا بننے جا رہے ہیں اس کمیٹی کا تو اس کو کیا سمجھا جائے رات جو دھواندھار ہاں صحیح بات ہے لیکن رات جو دھواندھار تقاریر ہوئیں بلاول صاحب کی تقریر اور خواجہ آسل کی تقریر بلاول صاحب نے ججز اور عدلیہ کے جو جو آئینہ جس طرح دکھایا وہ سندھی میں کہتے ہیں کھلو لائے چلی کھلو لائے چلی ٹھیک ہے کھال اتار دی اردو بھی بھی چلتے ہیں کہ بلاول صاحب نے جو عدلیہ کی اور ججزوں کی جس طرح کا ان کو صحیح طریقے سے آئینہ دکھایا اور پھر وہ ان سے پہلے بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں لیکن اتنا حق کسی نے پارلیمنٹ میں آج تک ہم نے نہیں سنا جس طرح کا رات جو تکاریر ہوئی ہے نہیں تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایکس پنچ ہو جاتی اور کانفیڈنس جو لگ رہا تھا ان کا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا مارکہ جیتا ہے لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں مارکہ جیتا ہے کامیاب ہونا زیادہ آسان ہے کامیابی کو سسٹین کرنے میں کامیابی کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ اس کو اب اور زیادہ سنجیدی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اس کو ذاتی انتقام سے نکلنا پڑے گا اس کے ذہن پر جو عمران خان ان کے آسان پر سوار ہے اس سے کوئی قصور نہیں کیا آپ لوکل بادریز کو سٹینٹن کریں لوکل لیڈرشپ پیدا کریں ڈسٹرک میں کام ہو ڈسٹرک ملک کے اندر جتنے بھی ایک سو بیس پچیس ڈسٹرک ہیں اس کے اندر ایک کامپیٹیشن پیدا ہو ترقی کی تو اس طرح کی صورتال آپ کریں گے تو ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہوگی ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا شاکر سولگی کا حق نہیں ہے گیا تو اس پر کون کرے گا سیاسی جو لیڈر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا انٹرا پارٹی انتخابات جال سازی کے طریقے سے کرا وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ اتنی دعوے کر رہے ہیں نا خود کو آپ بنا رہے ہیں کہ بھائی آپ ابراہم لنکن بننے جا رہے ہیں بے شک بنیں لیکن باقی معاملات بھی کریں لیکن یہ سچی بات ہے کہ منصور علی شاہ کے معاملے پر یہ ساری جلدی ہوئی رش ہوا اچھا منصور علی شاہ کے لئے یہ سارا گڑا کھوڑا کس نے بلکہ عمران پروجیکٹ کے ججز میں سے جان چھڑانے نہیں لیکن ٹھیک ہے بہت سارے اور بھی ہے وہ آئے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا تو شاید ممکن ہے وہ کہتے رہے پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پہ کہ بھئی منصور علی شاہ آئے گا تو یہ دوزار چوبیس کے انتخابات کو قلعہ دم قرار دے گا تو پھر ظاہر ہے ہر حکومت اب دیکھیں نا اس وقت جس وقت ایک حقیقت ایک ہوتی ہے آئیڈیالوجی سائی منصور علی شاہ صاحب آپ بد دعائیں دیں پی ٹی آئے کو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ دشمنی پی ٹی آئے نے کی ہے حالانکہ بہت اچھے آدھیں میں جاتی کرنے بہت قدر کرتا ہوں نہیں اچھے بندے ہیں لیکن اس کو متنازہ انہوں نے بنایا لیکن اس سے پہرے جو ریزرف شیڈ اس کا فیصلہ دیا سائی منصور علی شاہ فیصلے سار متنازہ ادھر سے بنے فیصلہ دیا ہے فیصلے متنازہ ہوتے ہیں لیکن جج کا کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے افتخار چودرین نے پاکستان کو کم نقصان پہنچا ہے ریکوڈک میں پاکستان سٹیل میں یا اس طرح کے جو فیصلے کی اس کا کوئی معاصبہ کرے نا یا بیسے خدی صاحب میں سوچ رہا تھا کہ جن جن ججوں نے جن جن جنرلوں نے جن جن سیاستدانوں نے یا جن جن صحافیوں نے اس ملک بیروکریٹس نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آئین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے مثلا جو ججز ابھی ریٹائر ہوئے ہیں چیف جسٹس تین چار یا فیض امین دے باجوا ہے اب اس طرح کے لوگوں کا اگر ان کو ساروں کو پراب پر قانون کے مطابق جو آئین میں لکھا ہوا ہے سزائیں ملیں تو آنے والا جج اور آنے والا جنرل تو ہزار دفعہ سوچے گا رونا یہ ہے کہ وہ جنرلوں کے کندوں پر چڑھ کر آتے ہیں فیصلے دیتے ہیں مجھے بتائیں نہیں ایک دفعہ تو کہیں بغاوت کرنی پڑے گی ایک دفعہ یہ ابھی بھی جو ہوا ہے یہ بھی پلان کا حیثہ ہے میں آپ کو مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں ابھی تھوڑے زر پہلے آپ سے یہ ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ ہمیشہ سپریم کورٹ نے اپنا کندہ دیا جنرلوں کو ان کا ایجنہ پورا کیا ٹھیک ہے نا اس بار پارلیمان نے شاید اتنی وفاداری ثابت کی ہے کہ انہوں نے یہ جو اختیار ان کا تھا یا ان کو استعمال کرنے کا جو کام تھا وہ بھی ان کو پارلیمان کے حوالے کر دیا لیکن اگر یہ سیاسی جماعتیں ہوش کے ناخون لیتی ہیں ڈیموکریسی کو مزید مستقم کرتی ہیں ایک سپیس کیریٹ کرتی ہیں میڈیا کی آزادی کا کوئی راستہ نکالتی ہے ابھی تو ہم ادھر ہی بول لیتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی ہم نے ایک سیلف سینسرشپ اپنے آپ کے اوپر لاغو کر لی لیکن پھر بھی ہم بول جاتے ہیں ایشو یہ ہے کہ یہ سارا کام اب ان سیاسی جماعتوں کرنا پڑے گا لیکن رونا یہ ہے کہ یہ جو ابھی کام ہوا ہے جس کا یہ کریڈٹ لے رہے ہیں اور بڑے فخر سے لے رہے ہیں اس کے آپ دیکھی گا کہ ایک دو ماہ بعد نتائج آنا شروع ہو جائیں گے پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے تھا کیا شاید ججوں نے اتنا زیادہ ان کو ڈیلیور نہیں کیا یا ججوں نے ان جماعتوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کیا گیا کیونکہ یہ آئین میں ترمیم ٹو تھرڈ میجارٹی سے ہی ہوتی ہے اور اسی سے ہی آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ ٹو تھرڈ میجارٹی کب آئے گی دوبارہ یہ بھی بڑا ایشو ہوتا ہے صحیح تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ واپس اسی بات پہ آتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے میدان ان کو جارو بارو دے کر صاف کر کے دیا کھیلنے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ آپ آؤ یعنی اس کو ہم پی ٹی آئی کو اب فرینڈلی اپوزیشن کا نام دے سکتے ہیں کل کا جو کلدار رہے ہیں بیٹھے تو فرینڈلی اپوزیشن ہو گئی نا ایسی بات چلیں بہت شکریہ کھٹی صاحب کھٹی صاحب پہلے پہ ہمارا یہ پروگرام پہ ہمارے بہت سارے بڑی محواز بڑا موسٹ ویلکم بڑا وام ویلکم کیا ہے بہت سارے میسیجز لوگوں نے کیا ہے کہ کھٹی صاحب کو واپس لوگ پسند کر رہے ہیں آپ کو چلیں بہت شکریہ کھٹی صاحب کھٹی صاحب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا ہوگے پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ